ان سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ جن کے چار مہینے لگ چکے ہیں اس ملک والوں کے اس ملک میں ان کا باہر کے ملکوں میں جن کی دعوت کو لے کر نہ پھر نہ اس کام سے مناسبت کا پیدا نہ ہونا ہے کوئی مناسبت نہیں پیدا ہوئی سب انسان سے سچی بات کرنا دلتے جو چار ماہ ہنسان میں لگا کر باہر کے ملکوں میں نہیں گیا سمجھ لو کہ اس کو دعوت سے کوئی مناسبت نہیں پیدا ہوئی کوئی مناسبت نہیں پیدا ہوئی کوئی مناسبت نہیں پیدا ہوئی کیوں کیا مناسبت کہ مناسبت یہ ہے کہ نبوت والے کام سے امت کا نبی والا غم نلے پیدا ہونا چاہیے تھا بہت والے کام تھے امت کا نبیوں جو غم امت کا نبیوں کے دلوں میں تھا وہ غم اس کے دلوں میں بیدا ہونا چاہیے تھا وہ کیوں نہیں ہوا حضرت و ماتے تھے کہ تمہیں امت کی گمرائی کا غم اس راستے میں کھینچے کھینچے پھرے اللہ کا تذکر ہے کہ اللہ رب العزت اپنے اس راستے میں چھوکرے کھانے والے بندوں کی چاہت کو پورا کرنے پر غیروں کی حجائت کے فرصے فرما دیتے ہیں یہ سوری بات ہے کہ دائی کی عذیتیں مجھو کی حجائت کا سبب بنتی ہے اس لئے پورے مجمع سے ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ جن کے چار مہینے لگ چکے ہیں وہ تو باہر کے ملکوں میں نکلنے کا فیصلہ فرمائیں ایک بات جن علماء کے سال نہیں لگے ہیں وہ اپنے سال کی تکمیل فرمائیں اور جن علماء کے سال لگے ہیں وہ باہر کے ملکوں کے لئے تیار ہوں اور جس مجمع میں اس مجمع میں جس کے بھی جارمی نہیں لگے یہ تو بڑی یعنی کہتا ہوں اب تک چار مہینے نہ لگنا بڑی غفلت کی بات ہے بڑی غفلت کی بات ہے جن کے چامعے نہیں لگے ہیں وہ تو چار مہینے کے لئے کھڑے ہوں اور جن کے چامعے لگے ہوا ہیں وہ بیرون کے لئے کھڑے ہوں یہ عظم کرنا ہے اس پورے مجمع کو میں ذرا سی کارگزاری حل کروں میواز کے ایک حلقے میں استعمال تھا شاید اٹھارہ حلقے ہیں میواز کے ایک حلقے کا استعمال تھا اٹھارہ حلقوں میں سے ہم گئے کے لئے محمول کی مطابق سنو بات یہ ہم سے کیا کر رہے ہیں میں تمہیں بات کر رہا ہوں ادھر دیکھ رہے ہیں جہاں سے سنو اٹھارہ حلقے میں واز کے ایک حلقے کا چند گاؤں کا استعمال تھا ہم نے مطالبہ کیا کہ جن کے چار ماہ لگ چکے ہیں وہ باہر کے ارادہ کریں بس اللہ کی شان اللہ جزائے خید ان مقاط والوں کو انہوں نے ایک حلقے کے ایک چوبیس زندے کے اجتماع چوبیس زندے کا تین دن کا اجتماع تو وہ تین دن کا اور آئے چوبیس زندے کا اجتماع ایک حلقے کا ایک حلقے کے چوبیس زندے کے ایک اجتماع سے پچاسی جماعتیں بیرون کی لئے دیئے کسی جماعتیں پچاسی جماعتیں میں 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 ہٹا نہیں جب تک وہ جماعتیں وہ سن نہیں ہو گئی ہاں ناکہ یہ بہم بیٹھے ہیں انہیں سنا ملک کے حالات انہیں پیدا کرو امت کا خم تو اپنے ذکر تلاوت سے خوش ہو رہا ہے نہیں حدیث نے فرمایا ہے کہ یا تو کشن میں سراخ کرنے والوں بھی جا کے روکو ورنہ تمہیں آت کرنے والے بھی ڈھوپو گے یہ ہے حدیث کا مفو کہ یا تو جا کر ان کے ہاتھ پکڑ لو ورنہ ساری کی ساری امت ایک کشنی کی سوار ہے ہاں پچاسی جماعتیں ہمیں نیواز کے ایک حلقہ سے جنی بیرون کی میں نے کہا دیکھو یہ نہ ہو کہ تو پچاسی جماعتوں کو بیس ہزار اتیس ہزار پیجار ہزار 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 یہ نہیں مجھے جماعتیں چاہیے بانچ لاکھ خرط سے دے کر ایک لاکھ خرط سے دے کر اس سے کم کا مطالبہ نہیں ہے کیونکہ اس سے کم کی بیرون کی جماعت کے طفاظ پرہ نہیں ہے اللہ ان کی جزائے خیر دے کہ انہوں نے یہی کر کے دیا یہ پانچ لاکھ سے ایک لاکھ تک کی جماعتوں کے تقابے ابھی جماعت ان کی سوری نام کے لئے روانہ ہوئی ابھی کچھ لئے روانہ ہوئی سوری نام جہاں کے خرچ کی کوئی انتیا نہیں ہے چار لاکھ تین لاکھ دو لاکھ اتنا خرچ ہوگا کوئی نظر نہیں ہے ہاں تو میری آپ سب سے درخواست کی ہے کام کہیں تو کہیں چلا گیا ہاں ہاں ہن پیچاسی جماعت میں سے چاری جماعتیں روانہ ہو چکی ملکوں میں یہ بتایا ہوئی ہاں ایک حلقے کا میواد کا اجتماعہ اس لئے امیان کر رہا کہ یہ اس امت کا وظیفہ ہے یہ اس امت کا فریضہ ہے اس کی ادائی کی پر اللہ راضی ہو کر ذہب محسوس نے نازل فرماتے ہیں اور اس میں کوتائی پر ناراض ہو کر اللہ تعالیٰ برکت و اگر آمد کے دروازے بند کر دیتے ہیں اس لئے ارادے فرماؤنیت فرماؤنیت فرماؤنیت